ہے تو کیسے کٹ رہی ہے آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تیار آپ کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے یہ کہ جن میں پچاس پچاس سبسکرابر بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سمائے میں میلا گراؤنڈ میں کھڑا ہوں یہ بہر میلا ہے جہاں رام لیلا ہوتی ہے آپ کو میری آباز سنے میں تھوڑی تھی کتھائی ہو رہی ہوئی کیونکہ اس سمائے میلا کی جو کمنٹری ہے وہ ترباڑی جی کر رہے ہیں اور آج یہاں پر سیتہ ہرن کی لیلا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں گے آپ اس میں بھگوان لچمنٹ ماتا سیکھا کر رہے ہیں اور یہاں پر اب بھی کچھ دیر میں ایک لچمنٹ بنایا جائے گی آپ دیکھیں گے بھگوان رام ہرن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاکہ جل سے جل اس ہرن کو پکڑ سکے چل پڑتے ہیں اور آگے کا پتاک بھی آگا بھگوان بھگوان شریعہ تو یہ آپ دیکھیں گے ہرن ہے اور یہ بھاگ رہا ہے ہرن کے پیچھے بھگوان شریعہ ساتھ ہی ہمارے میلہ کمیٹی کے صدست ہیں جو ان کو باری باری سے بتاتے ہیں کہ یہ لیلا کس طرح سے ہونی چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے موجود کراتے ہیں دیکھیں گے یہ مرک بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے بھگوان شریعہ وہ دیکھیں گے وہاں ہرن چھپ گیا ہے یہ ہرن یہاں چھپ گیا ہے اور اسے اپنی مایا سے اٹھتر کھڑا ہو کر وہاں ساتھ ہے بھگوان رام اسے پیچھے پیچھے بڑھتے ہیں مایا بھی ہے ماں ماریچ اس لیے وہ اپنی مایا سے بھگوان کو جو سارے سنسار میں مایا راستے ہیں آج ان کو اپنی مایا دکھا رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہرن ہیں جو ماما ماریچ تھے ان کا ودھ بھگوان شریعہ جی کے دوارہ کیا جا رہا ہے یہ اس کا صرف آکر گرا ہے اس طریقے سے آج یہاں پر جو ہرن ہے وہ مارا گیا ہے ابھی کچھ ہی زمین پسچات جو رابن بنے ہیں جو ہمارے یہاں پر رابن آج رابن کا کردار کرتے ہیں وہ تہار ہو کر آ رہے ہیں آج ان کو ماریچ جنے آؤ بتاؤ رہنٹا کرو آج ان کو دے سیتے دے سیتے یہی رہنٹا کرو جو سیتا آج بھگوان شریعہ پتنی اپنے پتی کے آواز کو پہچھا لیتی ہے مگر دیوی سیتا آج بھرم میں کیسے پڑھ گئی اور ایک ماریچ ایک اصور کی آواز کو پھردو کی آواز سمجھ کر بھیبیت ہو گئی اور کہنے لگے کہ بھئیہ لچمار لگتا ہے کہ تمہارے بھائی کسی بڑے سنکر میں پڑھ گئے ہیں میں چانتی ہوں کہ تم جلدی جا کر کے ان کی رچہ کرو ان کی سائتہ کرو لکشمہ کہنے لگے ہیں ماتا ارے جن کی بھردوی بلاس سے سنسار کا دھر ہو جائے جن کے دیکھنے ماتر سے سنسار میں پھر لے آ جائے اور تینوں لوگ کی پھکیتا ہے سنسار میں کوئی ایسا جیب جلدو مانو دارم نہیں ہے جو انہیں جیت سکے اسی لئے آپ چندہ نہ کرو ماتا اور جو آپ کو برمک کر رہی ہیں اور اسے دھوم کے ہوئے نا یاں پہ کوئی سنکر نہیں آیا جاؤ جو انہیں جائے ان کے سارے چندگٹ کر جاتے ہیں ان کے سنگٹ کیسا تو اس وماعے بلکشمڑ جی ہیں وہ ماتا سیتا کو سمجھا رہے ہیں یہ کوئی راچسی مایا ہے یہ کوئی راچسی مایا ہے جو آپ کو برمک کر رہی ہیں آپ چندہ نہ کریں اور ادھر راوڑ آپ دیکھیں گے اپنا مایا بیروپ دھارن کر کے اس طرف سے مایا بیروپ دھارن کر کے آ گئے ہیں اور آج سیتہ حرن کی لیلا یہاں پر سمپن ہوگی یہی نہیں بلکہ ان کے پورا جو خاندان ہے کہہ سکتے ان کے جو پور بجھ ہیں وہ ابھی تک کی جو بیسل پور میلا میں جو رام لیلا ہے اس میں راوڑ کا کردھار جباتے کو آ رہے ہیں اور ایسا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے میں نے اپنی باتوکتہ میں اپنے جیبن میں ایسا نہیں دیکھا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بات باتوکتہ میں یہاں راوڑ مر چکا ہے جس وجہ سے یہ میلا اعتحاسک میلا مانا جاتا ہے اور آج سیتہ بیسل پر سکتے ہیں کہ اس راوڑ دیکھیں گے یہاں پورے میلے میں نوم رہے ہیں اور آئیے میں آپ کو یہ بھگوان لچمن نیک کہ لچمن ریخہ کھیج دیا ماتا سیتہ اس میں ان کو بتا کے گئے ہیں کہ اس ریخہ کے باہر آپ کو نہیں نکلنا ہے اسی کے ساتھ لچمن بھگوان چلے گئے ہیں بھگوان سیر رام کی سہتہ کے لیے کیونکہ ان کو یہ گیاہ تھی نہیں ہے کہ باسمکتہ میں ماما ماریچ کی آباد تھی جو بھگوان سیر رام کی آباد کی طرح بول رہا تھا کہ سیتے میری رکھا کرو لچمن مجھے بچاؤ اس سے میں دیکھیں گے بیسل پر کے نمبر مر ریکوٹر آسکوز مصرہ جی آگئے ہیں ابھی آپ کو گھر بیٹھے سیتہ حرن کی جو لیلہ ہے اس کا لائیو منچن دکھائیں گے میں تھوڑا لیٹ گاتا ہوں کیونکہ میں بلوگنگ کرتا ہوں لیکن یہاں سے آپ ڈائیکٹ دیکھیں گے اور یہاں سے لیلہ سروع ہونے والی ابھی آپ اپنے گھر بیٹھے لائیو دیکھیں گے اور دھیر کے لئے ایک جوز ہے اینکرول ہے ایک آدیو ہے یہ پرکشون کی بھابنہ ہے جس کے بسید بھول کو ہو کر دعوت ماندہ سیتہ کے ہران کرنے کے لیے پریاض رکھتا ہے وہ نے کیے یہ نیکار کو پتھارا کرنے کے لگتا ہے ماندہ سیتہ کے جہاں پر بیراجبان کی بنجھوٹی میں وہاں پہنچ گیا ہے اور پہنچنے کے بعد ابھی اپنے دور دیکھتا ہے ماندہ سیتہ کے جہاں پر بیراجبان کی بنجھوٹی میں وہاں پہنچ گیا ہے اور لکشمان جی بنجھوٹی میں ماندہ سیتہ کو جھوڑ کر بھگوان رام کی تلاس میں نکل پڑتے ہیں کہ بھائیہ کی یہ بچاؤ بچاؤ کی آواز یہ دھنی کہاں سے آرہی ہے اور انہیں کی تلاس میں وہ نکل پڑتے ہیں اور اگر رابر سیتہ کا حرار کر کے سیتہ کا حرار کرنے کے لیے پچھوٹی رام کی سیتہ پر اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ جیسے لکشمان نے ابھی منترت ہو کر کے کھیچا تھا اپنے دھنوست کی دنکار سے لکشمان جی ایسے ابھی منترت ریخہ کو پہنچ گئے جس کے اندر کوئی بھی اسم دیکھتا پہن پہن پہ اور جیسے سمزادہ کوئی بھی چیپ اندر پرویسٹ نہیں کر سکتا تھا جیسے لکش پہنچ گتی میں پرمیس کرنے کا پریاد کرتا ہے یہ دیکھیں گے جیسے رابر نے پیر آگے بڑھایا آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے بلوگ میں تو ترنتی جو لچمڑ دولیو آرہا ایک لچمڑ دیکھا کھیچی گئی وہ اگنی اتپن کر دیتی ہے رابر یہاں پر رکھ گئے ہیں ان کو یہ لیے اگنی دیو نیماتا سیتا تک پہنچنے پہلے روک لیا ہے یہ لیلا سیدیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا یار بلوگ سکر بھے بیت ہو گیا یہ آخر جبوری سے بچپتی کی دوئی مائے اپرہ ہو گئے رابر پہنی لگا بھابتی ماتا بھچان دے 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 رابر پہنی لگا بھچان دے فر دیں چاندی لگا میں دیکھا کہ باہر نہیں آسکتے ہوں تب راوہ نے کہا میں کا دھوکہ چلا جاؤ یہ بہت بڑا اپراد ہوگا درباجی سے یہ نہیں کوئی سادو دھوکہ چلا جاتا ہے دیبی سیتہ سے کنہ راوہ نے کہا یا تو تم بہار آکر بکشا دو یا تو آپ بہار آکر بکشا دے بندرہ کو تمہیں چلا جاتے دوں گا پھرڑی کریکہ پھرڑی کریکہ پھرڑی کریکہ سے دیبی سیتہ سادو پچھلوں کو بھول گئی ہیں اور لکھانی کنہ راوہ جو چھتک دیس میں بکشا دینے کے لیے پہار آ جاتی ہیں اور دیکھئے جیسے ہی دیبی سیتہ پہار آتی ہیں اور راوڑ جو ایتی کے روپ میں تھا اپنے اصلے روپ میں آ جاتا ہے اور تلار چھڑکو اٹھا کر کے اٹھاس کرنے رسکا آئے اور اس پرکار جیسے تک پہیڑی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ لابر نے میرے چوئی آگے ہو گے چوٹی آنٹوں سے بطلی پائے گا ابھی ہی دیبی نہیں ہے لانگا چھ پتیا مرکز لیتا کو پناہ کیا اور اٹھا کر رب دے بھاگو 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 موسیقی 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 اب اس کے آگے آپ دیکھیں گے مہاراج رابر نے اسوک باٹکہ میں لاکر رکھ دیا ہے ان کو بہا بکھا دیا ہے تد پسچات اپنی لنکہ پر پہنچ چکے ہیں اور مہاراج رابر اس کے ماں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی پراجمان ہیں ان کے پیچھے بچ مہاراج رام ماتا سیتا کی چوری کر کے لنکہ باپس آ چکے ہیں لیکن ہمارے سبسکرائبر اب بھی سو رہے ہیں یہاں ماتا سیتا حرم ہو گیا لیکن سبسکرائب آپ کو کوئی فرق نہیں کرتا وہ جو سبسکرائب بارا بٹن ہے اس پر اپنی خوشتہ دکھاؤ اس کو دباؤ وار خدا بیو اب ڈاؤن ہو گیا ہے آج آپ نے دیکھا ماتا سیتا کا حرم ہو گیا ہے اور آج آپ بلوگ میں دیکھ رہے ہیں میلا کا نائٹ بیو تو ہم میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں مہاراج رامان اپنے سنگھ آسن پر آسین ہے اور بیسو رکا یہ میلا اگر اتحاسک بولا جاتا ہے تو وہ صرف انہی لوگوں کی وجہ سے بولا جاتا ہے انہی لوگوں کی جرپا پاچھ ہوئے یہ بیسو رکا میلا سمپن ہوتا ہے اور بیسو رکا میلا ایک لکھ تین ہے جن کی وجہ سے اور بھی اتحاسی بنا ہے جن کی مورتی میرے پیچھے بنی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ بھگوان رام کے دوارہ جب سے سنگھ آگر کا بد کیا گیا تو یہ بات بکتا ہے تو بات بکتا میں اس کا بد ہو جیا تھا تو یہاں آپ موتکمے کے اندر دیکھ رہے ہیں جو گاڑیاں ہیں وہ ریسٹ لے رہی ہیں اور یہ موتکمے کا بیو ہے چاروں طرف ٹریک پر لوگ کھڑے ہو کر موتکمے کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر چڑ گئے ہیں اس موتکمے کو دیکھنے کے لیے آدموت نجا رہا ہے اس موتکمے کا اور انہی کاروں کو اس موتکمے کو اوپر چڑایا جاتا ہے چلایا جاتا ہے کل تو آپ نے دیکھا یوں گا اس پر ایک بار رن کر کے دیکھتے ہیں کیا اس طریقے سے بیلنس بناتی ہیں گاڑیاں اور ان کے اوپر یہ چلتی ہیں واہ کیا بات ہے مجائی آگیا آئیے چلتے ہیں باہر تھوڑا آپ کو جھولے والے ایریا دکھا دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلمبو جھولا سری بریکنگ ڈانس جھولے کو یہاں پر لوگ بیٹ رہے ہیں اور کچھ سمائے بعد یہ جھولا چلے گا تو ایک الگ ہی نظارہ ہوگا آج ہم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کے جھولے کا view پھر کسی دن جھول کے بھی دیکھ لیں گے کئیسا لگتا ہے تو یہ بریک ڈانس جھولا چل چکا ہے بھائی صاحب اس کے فور مین ہے آپ دیکھیں گے بھائی صاحب ہم سے بھول رہے تو جھولو لیکن ہم کو اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے تو جھولے کہ اسے پہرے دل پکٹا کر لیں تو اس کے بعد کسی جن جھولی بھی لے گیا اور در آپ دیکھیں گے سلمبو جھولا بھی چل چپا ہے ترین بھالا جھولا چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں واہ کیا سین ہے یہ سامنے ترین بھالا جھولا اشی کے برابر میں یہ نسانے والی دکان لگی ہوئی ہے اور یہاں دیکھیں یہ لوگ بھاری بھاری سے نسانے لگا رہے دیکھیں وہ نا اور یہ تاندی گن دیکھتے اس میں سے کیا بھولتا تو یار آج کا بلوگ کنی دو تین کارنوں کی بجے سے مجبوط کارن ہے جن کی بجے سے میرے کو یہیں پہ پاؤج کرنا پڑا ہے اور میرے کو بھی گھر نکلنا ہے میری ہیلتھ کہہ سکتے ہو ٹھیک نہیں ہے تو یار آج کے بلوگ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے بلوگ میں جہین بندے ماترم بائے تو کیسی گھٹ رہی ہے